یہ آپ کو گولہ بنا کے دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ گرمیوں میں کس طریقے سے بچت کی جا سکتی ہے اور کیا حلاد ہیں بیسیکلی اور اس کے بعد کیا حلاد بنتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں اس گرمی میں ان کو معلوم ہے کہ بچت کس طرح کرنی ہے لیکن گولے بھی مہنگے ہو چکے ہیں سارے مارکٹ کی مہنگائی ایک طرف ہے اور اگر آپ نے اچھا گولہ کھانا ہے اور آپ خریدنا تو بھائی کھائے تھے اور آپ کی جو مہانہ انکم ہے وہ بڑی کم ہے بڑی شوٹ ہے تو آپ کیا خریدیں گے پھر یہاں سے گولہ کھائیے مکلور روڈ سے اور ہونڈا تو نہیں ملے گا آپ کو مہنگا ہے باٹھی بائیک بھی مہنگی ہیں پھر یہ تیس روڈ والا گولہ ہے اس کو کہیں بھائی آپ بھی اس کا دے دو نگوشیٹ کریں تو شاید یہ معاملہ بن جائے جس کے پاس تو پیسے ہیں وہ تو بائیک کھرید لے گا جس کے پاس نہیں تھا بائیک اور وہ خواہش مند ہے بائیک کھریدنے کا وہ چار چار پانچ پانچ سو روڈے بھی کٹھا کرے تو کب جا کر وہ کہیں بائیک کھریدے گا جس کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہے اور ہمارا مطمع نظر فقط وہ قبیلہ ہے وہ لوگ ہیں جو ہیو نوٹ سے مشکل سے دو وقت کی روٹی پوری کرتے ہیں چنگچی کے مسافر ہیں سوچ نہیں سکتے کہ بائیک کھریدیں وہ پھر بولہ کھریدتے ہیں اور اسی سے اسی کو اپنا خواب سمجھ کے مزے لے لے کے کھاتے ہیں اور یہاں سے بدہ ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن جو سواری ہے وہ نہیں خرید پاتے ہیں مزید اس کے آپ کو وقائق بھی بتاتے ہیں آپ وہاں ساتھ رہی ہیں یہ لے بھائی پیسے پیسے تو نہیں ہے پری کا گولہ نہیں ہے بھائی ابھی نہیں کل دے دیں گے سر کالت گولے کا عدار کر رہی ہے آپ تو موٹسیکل خریدنے آئے تھے جی جی بھائی خریدو نا یار نہیں میں نے کہا گولہ کھا کے کر جائیں اس کا چمج بھی دیں چمج کتر ہے بھائی یہ لے چمج یہ لے تو بھائی کیوں نے خرید دی بہت مہنگی ہے سر گولہ بہت کھایا مہنگی ہے بھائی کا گولہ کھا گئے رینج سے باہر ہے بائیک یہ ہماری رینج سے باہر ہے جو آپ فری کھا رہے ہیں میں سر اس کے پیسے دوں گا آپ کو پہلے دے دو یار پیسے ابھی دوں گا ابھی ملیں گے آپ کو بائیک دو آپ خرید نہیں سکے اس گولے میں نا وہ تھوڑا سا کلر ڈال دیں مزا نہیں آ رہا ایکسٹرا پیسے ہوں گے اس کے وہ بھی دیں گے آپ کو چوکلیٹ چاہیے چوکلیٹ چوکلیٹ بھی تھوڑا سا رنگ بھی ڈال دے یہ چوکلیٹ ہو بھائی تھوڑا سا رنگ بھی ڈال دے لے لو میرا بچہ رنگ بھی لو ٹھیک ہے اب پیسے بھی دو ابھی وہ پیسے بھی دیتے ہیں جی انہوں نے کھا ہے میرے پاس دا سہزار بھی ہے ہاں میرے پاس دا سہزار ہے میں بائیک لینے آیا ہوں دا سہزار آپ گولا ہی کھائیں وہ نہیں مل رہی وہ کہہ رہے ہیں دو ٹائر ملیں گے بائیک نہیں ملے گی آپ کو ویسپا لے دیں آپ کو ویسپا نہیں ویسپا نہیں دیکھا بھئی وہ گولا کھا گیا رام کیا نہیں سر اس کے پیسے لیں آپ آپ پیسو کا نہیں مسلا یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ پوچھیں سرہ میں کہہ رہا ہوں ابھی تم کہہ رہے تھے کہ دس دار پی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ٹائر ملیں گے تم تو موٹ سکر لے نکڑے بھی یہ بھائی بیچ نہیں ہے میں ان سے صدہ کر رہا ہوں کتنے میں کتنے میں کتنے میں میں ان کو نو ہزار پہ دے رہا ہوں نو ہزار پہ میں کس تم پہ لینی ہے یہ نو ہزار کی کون ہے بیچ رہا ہے کہاں کھاں کھاں یہ بھائی ہے کتنے خوبصورت آدمی ہے کیسے ہو بھائی کیا نام ہے یہ بھائی بیچ رہے ہیں کتنے میں نو ہزار پہ کہہ رہے ہیں ہم نے دو ہزار کہہ دی ہے بھائی اس نے تو ایک ہزار گولے کا بھی دینا ہے ٹی بی پہ گولا کھایا مہنگا ہے اچھا میں نے بھائی بھائی سنے جیکن کو نو ہزار پہ دے رہا ہوں اور جو اٹے والے ان کو بھی کمیشن دینی ہے سیل میں نے بھی دینی ہے پھر اس کے بعد دن کریں کیا مسئلہ آتی بھائی دو ہزار میں نے انہیں کہہ دیا دی دیں میں نے کہاں نو ہزار پہ لے لیں وہ کمیشن مانگ رہے ہیں ڈان کریں ڈان کریں کیا مسئلہ آتی ڈان کریں ڈان کریں ڈان کریں ڈان کریں ڈان کریں نو ہزار ساتھ سو ساتھ سو ڈان کریں ڈان ہو گیا تین سو چھوڑ دو ڈان ہو گیا ڈان приех اور تین سو گولے کا پورا دس سو آپ کو تو دس مہی پڑے گا ڈان ہی کلے پہلے آن کو ڈان کریں ڈان کریں ڈان کریں پہلے چیک کریں آپ آگے بھی دیکھے نہیں چیک کرتا ہے بھاگنا جائے پہلے گولا لے کے بھاگا ہے پیارے بھائی مندہ اچھا ہے لیکن بھاگ جاتا ہے ان کو پیسے دیں گے اب چیک کر کے ان کو پیار سے کہہ رہا ہوں آپ کبھی نہیں بھاگے کیا نام ہے اوکا میرا نام فیاض فیاض بھائی اتنی مہنگی بائیک کیوں خریدی آپ نے یار کیا کریں بھائی جان بس چلانے کے لیے چاہیے تھیں آپ صحیح کہہ رہے تھے آپ کے پاس دس ہزار ہے یہ پورا دس ہزار ہے ماشاءاللہ مواری کو آپ کو اللہ تعالی نصیب میں کریں ایلمٹ آپ نے پہننا ہے بھائی ہاں جی وہ بھی لینا تین سو والا اس کا وعدہ نہیں کر رہے آپ وعدہ کریں لے کے جائیں گے ایلمٹ پہننا ہے آپ نے ہاں جی وہ بھی لے کے جائیں گے ہاں انڈیکیٹر لگے ہیں پروپر نہیں نہیں وہ یہ مکانک کھڑے ان سے لگوا لیں گے کیا حال ہے آپ کے یہ ٹھیک سو دو ہو گیا میں کر رہا ہوں زبردست ہو گیا مجھے دو تین سو رپے مہنگی لگ رہی ہے وہ کوئی بات نہیں جان کرنا بتا دینا بھائی کر دے گا انڈیکیٹر بھی لکھوا دیں گے پانچ کسو رپے کھڑ چاہیے گا صرف پانچ سو یار باد ختم ہو بھی موکی ہو گیا جتنا سیانہ مکانک سپیر پارٹ کیوں مہنگی ہو گے سارے وہ آپ کو پتا ہی کتنے مہنگی ہو گا ہر چیز ہی مہنگی ہے سپیر پارٹ کیا آپ کے پاس کونسی بائک ہے آپ چیز بائک بھی مہنگی ہے آپ کو بائک یوزر ہیں خود کر رہے ہیں یوز ہاں جی کونسی رکھی بائک بہنی جو چینہ کی ٹھیک چل رہے ہیں بہترین ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے جی میر بانی مچ کہنا آپ نے نہیں میر بانی تین سور پیار لاؤس ہو گیا آپ کو کچھ مسئلہ نہیں آپ ٹھیک ہے میر بانی آپ نے کچھ اور نیا خریدنا ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں یہ کیوں بیئی تھی کیا سی کی ضرورت تھی کیا کرنے پیسے بیل جمان کروانا ہے بیل جمان کروانا ہے نہیں وہ بتائیں گے نا وہ مجھے تو یسے لگ رہا کہ آپ نے لگتا ہے اس میں بھی بیل جمان نہیں کروایا اگر وہ نہ کروانا ہے ایک ہی بندہ دونوں پارٹیوں میں بیل جمان کروا سکتا ہے ہمارا بیجوں بیٹ رہے ہیں وہ پہلے اور اڈی کٹ گیا ہے وہ لے گیا ہے کٹ گیا اللہ معاف کرے کیا کہہ رہے ہیں یہ اٹھارہ ہزار بیلہ ہے تھا اٹھائی یہ آپ نے بیل لگوانا تھا بیجلی کے بغیر گزارہ کر لیں گے ہم چھت پر سو جائیں گے ٹھیک ہے نا بنی گالا کی چھت پر لیکن یہاں بیگ کے بغیر گزارہ نہیں گزارہ نہیں ہے آپ نے اتیاد بھی کرنی ہے یہ بھی بتائیں بھی پریشن بھی ہونے ہے اس کا بتائیں پتہ نہیں پتہ نہیں پریشن پریشن نہیں ہونا یہ بھی گاکو پہ نکلا جائے گا یہ پریشن ہوگا یہ پریشن ماسٹر ہے نا یہ پریشن استر یہی کام کرتے ہیں جیسے بڑے عد گھر گردے ہیں چھوٹے ہوتے 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 ہیں یہ پریشن سپیشلیسٹ ہیں پریشن استرерт اس بات کے بی Atters چھوٹے ہیں ان کو پریشن سپیشلیسٹ کوا جاتے ہیں اور ہوتل میں کیا پکڑتے ہیں بھائی یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ الگ کی بات ہے کس کو پکڑا ہیں الگ کی باتیں کہہ رہے ہیں کسی ڈیرہ میرے فی مجھے ایک لئے دن آنے یہ بائک لے نا یہ بہلا کتن کی ہو نہیں ہے بائیس ہزار بھی یہی بیچ رہا ہوگا یہی بیچ رہا ہوگا کل دے گا کرو میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہے یہ کرتا ہے میں نے اگر داز ہزار کی لئے مجھے یارہ ہزار دے یہ لے لے بھی یہ پچیس کی بیچ لے بائک روزگار کمانا کاعانی ہیں ساری سنا رہے ہیں روزگار کمانے کے لئے لیے رہا ہوں بائی اب یہ اندر جانے کی بات کر رہے ہیں اندر جانے یہ بات نہیں بتا رہے ہیں وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح بات نہیں بتا رہے گا اس نے بھی گولا اس نے نا گڑ کے جنہ بہت گروہ ہیں گروہ ہیں بہت خراب لوگ ہیں کیونکہ میں نے ان سے دو تین بار پہلے بھی بائک لئی ہے انہوں نے کھانے کے اور یہ وہ صاحب ہو گیا ہوا ہے ہاتھی کہہ دیا آپ کو انہوں نے مجھے چونہ لگایا ہے یہ ہاتھی اور یہ ساتھی یہ ساتھ ہوتے ہیں دونوں یہ اتنا ہے تو ملے ہوئے ہیں ہم کو پتے نہیں ہے یہ میں سٹا بائی ہے جبار بائی جبار ہو گیا جبائی کا